آج لوگوں میں یہ بھی ایک بات ہے جی وہ اس نے وہاں کی مدینہ پاک میں رسول اللہ رہتے تھے خالد بن سفیان الہزلی وہ حضور کے خلاف بات کرتا تھا آج لوگوں میں یہ بھی ہے جی ہم کیا کر سکتے ہیں تو میرے آقا و مولا نے یہ نہیں کہا کہ وہ چار سو کلومیٹر دور میرے خلاف بات کرتا ہے میں تو مدینہ میں رہتا ہوں میری عزت پر تو کوئی نہیں تو عبداللہ بن عنایس کو حضور نے تنہا روانہ فرمایا فرمایا اس کو قتل کر کیا ہو وہ میرے خلاف باتیں کرتا ہے چلے گا کہ وہ خالد بن سفیان الہزلی ہے آپ نے فرمایا جب تو اسے دیکھے گا تو تیرے جسم پر کپ کپ ہی تاری ہو جائے آج لوگوں میں یہ بھی بات ہے میں نے کہا چار سو کلومیٹر پر حضور نے خود بھیجا حضرت عبداللہ بن عنایس کو اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں پیچھے گوڑے بھیج رہا ہوں پھر اس کا لشکر ہے تو فرماتے ہیں میں جب اس کے وہاں پہنچا تو میں نے جب اس بندے کو دیکھا جو حضور کے خلاف باتیں کرتا تھا تو میرے جسم پر کپ کپ ہی تاری ہو گئے تو میں نے کہا یہی بندہ ہے کیوں جی صلاة الطالب اس کا عنوانی امام ابو دعود نے یہ باندھا ہے جو رسول اللہ کے دشمن کی طلب میں جا رہا ہو وہ نماز کا ٹیم ہے جو تو نماز کیسے پڑے گا اللہ حکم ہے صلاة الطالب صلاة استسکا ہے صلاة حاجت ہے اور ساری نماز اس کا نام ہی ہمارے اماموں نے لکھا ہے کہ صلاة الطالب جو رسول اللہ کے دشمن کی طاق میں جا رہا ہو اور نماز کا ٹیم آ جائے اور ہو وہ دشمن کی طلب میں وہ بھی گستاخ رسول کی طلب میں ہو تو پھر وہ نماز کیسے پڑے گا حضرت عبداللہ بن نیس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا ادھر نماز اثر بھی جا رہی تھی ادھر حضور کا دشمن اس کا بھی کام کرنا تھا مغرب ہو رہی تھی تو کہتے ہیں میں نے پھر چلتے ہوئے اشارے سے نماز کی نیت مانویا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام اس میں نے تصور کی کی تہونا ہے اب ادھر حضور کا حکم بھی ادھر حضور کے دشمن کا خیال بھی اور ادھر اللہ کی نماز بھی کیوں جی کیسی لوگوں کی نمازیں ہیں جو حضور کا درود پڑھنے سے خلل ہو جاتے ہیں میں کہہ عبداللہ بن عنیس تسی ہوتے ہیں کیوں جی نماز پڑھی ایک بال کہندہ چھاٹتا ہے انہوں سمجھ نہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میں کہا ایک بال ہے بڑھے ہیں کہ یہ دسو نماز بھی پڑھی جا رہی تنے تنہا بھی ہیں ادھر لشکر نال بیٹھے ہیں بندہ تنے تنے نماز پڑھ دے پڑھ دے ہیں ادھر جا رہے کہہ دا تیری نگاہ نا سے دونوں مراد پا گئے 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 عشق بھی تو عجیب ہے چند چلو نماز پڑھ لیتا ہو پھر جو ہے وہ اس کو بات میں جا کر ملو گا کہا نہیں 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 نماز بھی ساتھ ہوگی اور حضور کا جو کام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوگی تیری نگاہ نا سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ نا سے دونوں مراد پا گئے یقبی پا گئے